نوشکی ڈرون حملے کے بعد پاک امریکہ تعلقات پر جمعی برف پگھل نہ سکی براک اوباما کے مشیر پیٹر لیوائی اور نمائندہ خصوصی ریچڈ اولسن سمیت پانچ رکنی امریکی وفد نے اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے ملاقات کی جس میں پاکستان اپنے اصولی موقف پر ڈٹ گیا سرتاج عزیز نے ڈرون حملے پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا اور اسے پاکستان کی خودمختاری کو چیلنج اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا دو ٹوک انداز میں یہ بھی کہہ ڈالا کہ مستقبل میں ایسا کوئی حملہ ہوا تو دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچے گا امریکی وفد نے پاکستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا ازام دھورایا تو پاکستان نے جواب میں آپریشن ضربع اسب کی کامیابیاں پیش کر دی سرطاج عزیز نے شر پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا یقین دلاتے ہوئے پاک افغان سرحد پر بورڈر منیجمنٹ سسٹم بہتر بنانے اور افغان مہاجرین کی واپسی کو ضروری قرار دیا پاکستان نے بھارت کے لیے امریکی جھکاؤں پر بھی تشویش کا اظہار کیا مشیر خارجہ نے بتایا کہ پاکستان کو امریکہ بھارت دفاعی موہدوں پر تحفظات ہیں نیوکلئر سپلائرز گروپ کے لیے صرف بھارت کی حمایت خطے میں عدم استحکام پیدا کرے گی اس لیے امریکہ گروپ میں پاکستان کی شمولیت کی بھی حمایت کرے سرطاج عزیز نے امریکی وفد کو بھارتی خفیہ ایجنٹ کلبوشن یادف کا اعترافی بیان بھی دکھایا پاکستان میں بھارتی مداخلت کے ثبوت بھی پیش کیے سیولین قیادت نے امریکی وفد پر یہ بھی واضح کیا کہ تعلقات میں پیدا ہونے والی سرط مہری ختم کرنے کی زیادہ تر ذمہ داری امریکہ پر آئید ہوتی ہے امریکی نمائند پیٹر لوائی نے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے فروغ کی امید کا اظہار کیا انہوں نے صدر اوبامہ کی جانب سے وزیراعظم نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا